اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے بتلاو وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن وہاں بہت بزرگ موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ خجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باسٹھو علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تقیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تقیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لائے اور